لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوجوان آج کل یہ سوال بہت پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں حدیث نبویہ میں کوئی ایلینز کی یا انسانوں کے علاوہ کسی مخلوق کے بارے میں کوئی نشانی کوئی کسی قسم کا پوائنٹر کچھ ایسی بات موجود ہے کہ نہیں دیکھیں ایک بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ اللہ تعالی نے جب اپنے آپ کو اس قرآن کریم میں انٹرڈیوز کیا شروع سور فاتحہ میں ہی ہمیں ایک بات بڑے اچھے سے سمجھا دی کہ سب تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے جو جہان تمہیں پتا چل چکے ہیں اور جو جہان تمہیں پتا چلیں گے ان سب کا رب اللہ ہی ہے ایک بات تو واضح ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا علم تو قلیل ہے جیسے قرآن میں کہا اللہ تعالی نے وَمَا أُوتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِلَا تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا ہے اور جیسے جیسے تمہارے علم تمہاری معلومات تمہاری جانکاریاں بڑھیں گی تمہیں اور علم ملے گا اچھا اب آ جائیں سورة الشورا کی سورة الشورا کی آیہ نمبر ٹوئنٹی نائن جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اس کی آیات میں سے ہے کیا آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابًا اور ان کا پیدا کرنا بھی جو اس نے جو اس پروردگار نے ان میں پھیلا رکھے ہیں یعنی جو آسمانوں میں پھیلا رکھے ہیں جو زمینوں میں پھیلا رکھے ہیں کیونکہ زمین جو ہے اللہ تعالی نے اس سے مراد ہر قسم کی زمین ہے جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے جو تمہیں زمینی سرفس ملے گی سرفس مراد ہے اور سماوات سے مراد تمام آسمان ہے تو تمام آسمانوں میں اور ہر قسم کی زمین میں جو تمہیں لیونگ آرگنزمز ملیں گے دابا اللہ نے لفظ دابا یا استعمال کیا جس کا اطلاق ہوتا ہے کسی ایسی چیز پر جو موونگ ہو جس میں لائف ہو تو اللہ تعالی ہی کے بنائی ہوئی ہے وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةِ اور پھر مزید فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اور جب چاہے ان کو جمع کر لینے پر قادر ہے تو اب یہ تو بڑی واضح آیت ہے قرآن کریم کی جو مخلوقات تم نے دریافت کرنی ہیں یا جن مخلوقات تم کو دریافت کرنا ہے انساروں کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے اس نے پھیلا رکھے ہیں کائنات میں اپنی مخلوقات اور تمہیں نہیں خبر کچھ تمہارے پاس تو بہت تھوڑا سا علم ہے اور یاد رکھو وَفَوْقَ كُلِّذِ عِلْمٍ عَلِيمٍ سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت میں رکھے اور ہمیں ثابت قدمی عطا کرے اور گناہوں سے بچائے السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُمْ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں